اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے بیک فاست کی روٹین کے میں بیک فاست کیسے کرتی ہوں اپنے اپنی ویٹ لوس جرنی میں بھی بیک فاست کیسے کیا اور ابھی میری عادتی سیٹ ہو چکی ہے میں صبح بیک فاست میں چاہی نہیں لیتی میں ایک کعوہ لیتی ہوں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی میں کسے کیسے پیفر کرتی ہوں میں رات کو سونے سے پہلے ہی ایک کپ پانی میں آدھا جمعہ سیرہ سو کر کے رکھ دیتی ہوں اس کعوہ کو بنانے کے لیے میں ٹپال کی گھنٹی ہوں یہ کعوہ میں دن میں دو ٹائم پیٹی ہوں صبح ناشتے کے ساتھ اور ایک رات کو کھانے کے بعد میں پیٹی ہوں بیک فاست میں میں بنیس کی براؤن بیڈ یوز کر رہی ہوں میں اس کئے گی سلائس دیتی ہوں وائٹ بیڈ اب اتنی عادت نہیں رہی ہو بیڈ بیڈ آپ کے لیے ہی لیے اوپشن ہے تو اگر آپ ویٹ لوز اپنی جرنی پہ ہیں تو آپ براؤن بیڈ کا یوز کریں ہم کٹر لیں گے اس میں ایک کپ زیرے کا پانی جوک میں رات کو سوک کر دیا تھا وہ ڈالیں گے اس کے در ہم جنجر کے بریک کرتے ہوئے سلائس ڈالیں گے اور ہم اس کو ہلکی آنچ پر چولے پر بکنے کے لیے رکھیں گے جب تک اس کا کلر چین ہی ہوتا ہم اسے بکنے دیں گے اس کھاوے میں ہم گرین ٹکا بھی یوز کریں گے تو یہ کھاوہ آپ کی ویٹ لوز میں بہت ہلپ کرتا ہے آپ کی میٹا ورزم کو فاسٹ کرتا ہے آپ کی ڈیجیکشن میں ہلپ کرتا ہے تو آپ اس کو دو ٹائم لازمی رکھو لڈی پیچئے گا اب ہم اوملٹ ٹیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم آدھا کٹا ہوا پیاز لیں گے بری بری کٹا ہوا ٹاماتر ایکسپسنل ہے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ٹاماتر ایڈ کرنا ہے تو کریں اور بھی ویجز اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹاماتر ایڈ کروں گی دھنیا تھوڑا سا ایڈ کروں گی میں اس میں دو انڈوں کا استعمال نہیں کروں گی ایک میں پورا انڈر ڈالوں گی اور ایک کا صرف اور صرف وایٹ پارٹ یلو پارٹ میں سپرٹ کر کے رکھ دوں گی اب میں اس میں ایک چمٹ بلیک پیپر ایڈ کروں گی ایک چمٹ سالٹ ایڈ کروں گی اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کرتے جائیں گے جب تک کہ فلفی نہ بنے جتنا ہم اچھا بلینڈ کریں گے اتنا آپ کا اوملٹ فلفی بنے گا دوسری طرف میں طوے پہ ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا ہی اس کو یہ پہلے میری بھی مسکونسپشن تھی کہ دیسی گھی سے ویڈ گین ہو زیادہ نہیں ہے ایسا بلکل بھی کچھ میں نہیں ہوتا یہ ایک ریٹ سورس ہے وائٹیمنز کا انٹی اکسیدنٹس کا اور اس میں ہیلتھی فیٹس انکلوڈ ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون روز دیسی گھی لازمی ایڈ کرنا چاہیے دوسری طرف ہمارا کعوہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کا کلر دیکھیں جب یہ پوائنٹ آجے کہ اس کا کلر بلکل یا لو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے گرین ٹی کا پیکٹ اس میں دو سے تین منٹ کے لیے آپ بس ایڈ کی اس کے بعد اس کو نکال کے رکھ دے زالتے تک گرین ٹی اس کے اندر ڈپ مت کر کے رکھیں میرا تو بریک فاسٹ بلکل ایڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ سب کو بہت احساند آیا ہوگا پلیز اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی فیمیلی اور فرینڈز تک بھی پہنچائیں تینکیو